بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب جب میں ریسپی دینی اس کا نام ہے دھئی فلکیاں سب سے پہلے میں آپ کو وہ ریسپی دوں گی جو میں نے فلکیاں بنانی ہے اس کے بعد میں یہ جب تیار ہو جائیں گی پھر میں آپ کو ہوتا ہوں گی دھئی میں کس کن کن چیزوں کے جاتر وہ بعد میں بتاتی ہوں اس کے لئے بیسن میں نے لیے آدھا کپ بیکنگ پورڈر چتھائی چمچی چاٹ مسالہ چتھائی چمچی کرشمچ چتھائی چمچی اور پانی یہ دیکھتے ہیں کتنا چاہیے میں نے آدھا کپٹی ہے اس کے لئے کتنا مجھے چاہیے میں آپ کو گھول کے بتاتی ہوں میں نے اس میں بیکنگ پورڈر ملا دیا ہے چھانا ہے دونوں کو اور اب یہ اس میں چاٹ مسالہ نمک اور کرش سرخ میں میں ڈال دی ہوں میں اس کو گھولتی ہوں اور دیکھتے ہیں کتنا پانی اس کے لئے لگتا ہے میں نے اس کو گھولیا لیکن پورا آدھا کپ پانی لگا اس میں سے کچھ بچ گیا لیکن آپ جب آپ بنائیں تو آپ خود ہی صاف سے ڈالیں اس طرح راننگ فرم میں ہونا چاہیے اس طرح پتلا نہیں ہونا چاہیے یہ بہت زیادہ گاڑا اب میں تیل میں نے گرم کرنے کے رکھا ہے اور آپ کو میں دکھاتے ہیں اس کو میں نے پھولکیاں کیسے اس کی بنانی ہے تیل گرم ہو چکا ہے اور اس طرح چمچے کے مدد سے آپ بیچ میں اس کو پھولکیاں کو ڈالتی جائیں یہ میں نے ڈال دیں یہ اس کا کوئی شیپ نہیں ہوتی نہ دیں بھلو کی اور نہ یہ پھولکیاں کی تو بس آپ اس کو اس طرح چمچے چھپ چھپ پھولکیاں سے بند گئی ہے تیل گرم ہو چکا ہے جیسے یہ لائٹ براؤن ہو جائیں گی تو میں اس کو نکال کے پانی میں ڈال دیں جائیں گی یہ اب تیار ہو چکی ہے اور اب میں ان کو بہر نکالتی ہی ہے یہ ہلکی ہو گئی ہے براؤن سی نا تو میں ان کو نکالتی ہوں یہ میں نکالی ان کو اور اس طرح پانی میں ڈال دینا ہے اور کچھ دور کا یہ بتایا کہ میں دہیوں میں سے نکالتی ہوں یہ دہی میں نے لہے لیا تھا کہ میں آپ کچھ دچا لیایں یہ دہی میں نے لیا ہے 300 گرام اور اس کے بیج میں دودھ ڈالے گا چوٹھائی کپ زیرا ، اگر یہ کم ہوئی ہے تو یہ بعد میں دیکھ لیتے ہیں تو یہ زیرا ہے سوری میں ادھر سے بتاتیوں آپ کو وہ صحیح رہے گا یہ ٹوپاٹر جو ایک چھوٹے سائز کا اور اس کو میں نے بری کٹ لیا ہے پیاز تقریباً آدھا میں لیا ہے چھوٹے سائز کا یہ درمیان ہے تو آدھا لے لیں اور اس کو میں نے بری کٹ لیا ہے چھنے آدھا کپ ہیں یہ میں نے لیا ہے زیرا آدھا چمچی ہے نمک چھتھائی چمچی ہے نمک بھی آدھا چمچی ہے زیرا بھی اور سرخ مچ بھی آدھا چمچی ہے اور دو تو آپ کو بتا دیا میں نے چھتھائی کا پینا اور اس کے بعد یہ چیزیں تو اس کے بیچ میں مکس کر کے پھلکیوں کے ساتھ یہ دھائی میں ڈالیں ہیں اب جو تڑکہ لگانا ہے اوپر اس کے لیے ایک ٹیبل سپون مجھے تیل چاہیے اور زیرا آدھا چمچی اور سرخ مچ آدھا چمچی کراشواری اور لسن ایک توری اور یہ سرخ مچ اور دھنیا یہ گانش کے لیے اب آپ کو بتاتی میں میں کیسے بنا دیں اب میں اس میں دوڑ ڈال کے مکس کرتے ہیں دوڑ تو میں نے چھتھائی کپ اس میں ڈال لیا اور اب یہ اس میں زیرا سرخ مچے اور نمک ڈال کے یہ اس میں نمک مچے آپ اپنے مرضی سے ڈالتے ہیں لیکن بہت ساری سرخ مچے ڈالتے ہیں اسے سرخ مچوں کا حصہ آدھا بھی رکھیں میں نے ٹوماتر ڈال دیئے اب پیاز ڈال دیئے اس میں چنے بھی ڈال دیئے اور پھلکیاں بھی اس میں ڈال دیتی ہوں یہ ایک چمچا بن تیل گرم کرنے کے رکھا ہوا ہے اور اب میں اس میں یہ لسن ڈال دیتی ہوں ہلکا سا براؤن ہو گیا ہے اب میں اس کے اوپر یہ بیچ میں یہ زیرا اور سرخ مچے میں ڈال دیا اور سرخ مچے میں ڈال دیا اب میں یہ دیئے پھلکیاں کے اوپر تڑکا لگا دیا اب میں یہ تڑکا لگا دیا اور سبس دھنیا اور یہ گارنیش کے لیے سبس مچے بھی تھوڑی سی لیجئے یہ دہیں پھلکیاں تیار ہیں بہت ہی مزیدار منفرد قسم کی بس اس میں آپ نمک اور مچ کا اپنا حساب رکھ لیں اور باقی اگر آپ کو لگے کہ دہیں ابھی گاڑا ہے تھوڑا کیوں کہ وہ چوس بھی لیتا ہے سارا تو اس میں تھوڑا سا اور ڈال دیں یہ پرفیکٹ اور بہت ہی مزیدار سب کے پسندیدہ دہیں پھلکیاں تیار ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گی پلیز اپنے کمٹ دن نہ بھولیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ